وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَا وَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دھوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں گرد و غبار اڑائیں دشمن کے لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گس جائیں ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی گھوڑوں کی اداوں کو پسند کیا محبوب کے غلاموں کے گھوڑے ان کے پاؤں پاؤں سے لگی ہوئی کھوڑیاں کھوڑیوں سے ٹکرانے والے پتھر پتھروں سے نکلنے والے شرارے رب کے وہ بھی محبوب اللہ اکبر تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی کبھی محبوب کی رہ گزر کی قسم کی لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی وہاں کعبات اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ و مروہ ہیں مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے مطاف ہے حتیم ہے مستجاب ہے مستجار ہے ملتظم ہے باب کعبہ ہے سقف بیت اللہ ہے قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو شاید قسم اس لیے کی ہو لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہاز البلد مجھے قسم ہے شہر کی یعنی شہر مکہ کی کیوں یہاں کعبات اللہ ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے کیوں قسم وانتا ہلن بہاز البلد محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومیں اے انتا مقیمن فیاز البلد امام کرتبی نے اس کا مفہوم بیان کیا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے آپ کے سانسوں کی خوشبو سنگی ہے شہر کی فضاؤں نے اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے ہو اللہ اکبر تم محبوب کے شہر کی قسم کی والعاصر محبوب کے زمانے کی قسم کی والدہا محبوب کے چہرے کی قسم کی واللیل محبوب کی لٹکتی ظلفوں کی قسم کی کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبہ کی قسم کبھی کہا تیری ظلف امبری کی قسم کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم اور پھر قسم کا باپ چلا تو بات کہاں تک پہنچی محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم نہ صرف تیری گلیوں کی قسم نہ صرف تیرے چہرائے زیبا کی قسم نہ تیری ظلف نور کی قسم نہ تیرے اہد زرین کی قسم محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے تکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کے بھی قسمیں کریں یہ قرآن ہے نا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں اللہ اکبر قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی قسم ہے ان کی خوبصورت اداوں کی ان اداوں والوں گھوڑوں کی قسم اللہ اکبر یہ قسمیں کرنے کے بعد جوابِ قسم کیا ہے دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں مجھے قسم ہے ربِ قعبہ کی مجھے قسم ہے عرشِ الٰہی کے مالک کی مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بیچین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں کوئی بات ہے آج تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے تو اس کے بعد جوابِ قسم کیا ہے تو کان کھڑے ہو گئے روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے ہیں کبھی گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس محیب آواز کی قسمیں کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں تو قسم پہ قسم اور قسمیں بھی گھوڑوں کی تو کوئی بات ہوگی تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے قسمیں گھوڑوں کی کی ان کی اداوں کی کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم مٹھا نہیں ہوتا کم مٹھا ہوتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور تم انسان بنے ہو نقوش بڑے اچھے ہیں قدے رانہ رکھتے ہو جیل جیسی آنکھیں ہیں اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ چم نہیں دیکھتا وہ کم دیکھتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اللہ اکبر پھر فرمایا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے یہ خود اس کا گواہ ہے ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے جتنی نعمتیں اس کو عطا کی اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں اس کو بولتی زبان بخشی ہے خوبصورت چہرہ دیا ہے قدرانہ بخشا ہے اس کو دماغ دیا ہے دماغی قوتیں عطا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دیے اس کی زبان پر ذائقے رکھ دیے نظام انہزام نظام تنفس کیا کیا نہیں سے عطا کیا لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں یہ میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے تو یہ ہر وقت ناشکری اور پھر جون جون ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتے چلے جا رہے ہیں میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا لیکن مجھے آج سے پینتیس سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں تو میرا بنیادی طور پر ایک دیہات سے تعلق ہے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے پینتیس چالیس سال پیچھے نہیں تھا بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے کسی شادی یا بیعہ کے موقع پر جانا ہوتا تو بعض کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پر جانا ہے بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے اور اسی طرح گزر ہوتا تھا اور کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا اور لوگوں کے شکستہ سے کچھے گھر ہوتے تھے اور گھر کے سین میں ایک درخت ہوتا تھا دوپہر وہاں کٹ لیتے تھے اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے یہ پچھلے میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا ہم رونے لگ جاتے تھے کیونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا ایک ہی غبارہ ہوتا تھا پانچ چھے بچوں کے پاس اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم تو سارے رونے لگ جاتے تھے اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس کی باڈی لینگوش بتاتی تھی کہ وہ اس کا رمہ رمہ اللہ کا شکر ہے